نمسکار ہمارے خاص کرکم میں آپ کا بہت سواغت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ کھٹیا پر بیٹھک پتل میں بھوجن خات پنچائت اور آدھی واسی پرمپرات کے رنگوں میں سرابور کرکم شہڑول میں پیا موڈی کی سادگی اور سہجتہ ہی نہیں بلکہ دیسی انداز بھی دکھا ہے شہڑول میں سکل سیل اینیمیا اور مولن وشن کی شروعات کے بعد پیا موڈی پکریہ گاؤں میں آدھی واسی گرامنوں کے بیچ پہنچے تھے تو چلیے دیکھتے ہیں ٹھٹ دیسی انداز میں پیا موڈی کی کھٹ پنچائت کئی بار ایسے موقعیں آتے ہیں جب پیا موڈی کی سادگی اور سہجتہ لوگوں کو چونکا دیتی ہیں یوں تو نرندر موڈی دنیا کے سب سے پاپولر اور طاقتور نیتا ہے لیکن موڈی جیسا زمین سے جڑا ورلڈ لیڈر شاید ہی دیکھنے کو ملتا ہے شہڑول کی یہ تصویریں پیا موڈی کی سادگی اور سہجتہ کی مثال ہیں جی ہاں ٹھٹ دیسی انداز میں پیا موڈی کی کھٹ پنچائت موسیقی جی سے تھوڑا ہی سڑک joka ساتھ ہو گیا ہے شیڈول کے آدیواسی باہل پکریہ گاؤں میں پی ام موڈی کا ایک الگی انداز نظر آیا آدیواسیوں کے سنگ پی ام موڈی پرم پرہ کے رگوں میں رنگیں نظر آئے یہاں بیگا نرت کی جلگ بھی دیکھنے کو ملی ملی پی ام موڈی پرہ کے رگوں میں رنگیں نظر آیا پی ام موڈی نے اپنے خاص انداز میں سوہ سہتہ سموہ کی آدیواسی مہلاؤں سے سمباد کیا سوہ سہتہ سموہوں میں کام کرتے ہوئے جن مہلاؤں کی آئے ایک لاکھ سے ادھک ہو گئی ہے انہیں لکھ پتی دیدی نام دیا گیا ہے سمباد کے دوران جب مہلاؤں نے اپنی ذمہ داریوں کی لسٹ گنا دی تو پی ام موڈی مسکرائے اور کہا کہ اتنے کام کیسے کر پاتی ہیں آپ انہوں نے کہا کہ میں تو اتنے کام نہیں کر سکتا صرف پردھان منتری کا ہی کام کر پاتا ہوں تو بتائیے آپ کا سموہ کیا کرتا ہے اور کب سے شروع ہوگا دو ہزار بارہ سروع ہے اور میرے سموہ میں سب ایک تیگت کام کرتے ہیں بیٹی گتی بدھی کر رہے ہیں کوئی کیرانہ کو دکان کر رہے ہیں کوئی سب جوت پادن کوئی کریسی کا کوئی انل جلی ہو جنا یہی سب اپنے اپنے گتی بدھی کر رہے ہیں میں کیرانہ کو دکان چلا رہی ہوں سب جوت پادن کر رہے ہوں کریسی کر رہے ہوں اور سموہ سے ہی ٹکٹر خریدی اور دکار خرید کر کریسی کار کر رہی ہوں اور میں سموہ کے دیدیوں کے وجہ سے جلہ پنچات اپدھے چھی بھی چونی گئی ہوں اور مجھے تو اتنے سارے کام کیسے کروگی آپ سمیتی کی جلہ کی ادھیا پھر جلہ پیشت کی اپدھا پھر آپ کی سمیتی کی سچیو میں نے اتنا کام نہیں کر سکتا میں اکیلا پردان منتری بدھا اور کچھ نہیں ایک محلہ نے جب پی اے موڈی کے ساتھ سمباد کی شروعات کی مکھ منتری جی کہہ کر سمبودھت کر دیا تو پی اے موڈی نے مسکرا کر سی اے م شیوراہ سنگھ چوہان کی طرف اشارہ کیا اور بولے کہ وہ ادھر کھڑے ہیں آپ بتائیے ماننی مکھ منتری جی میں پی اے موڈی نے الگ الگ سموہوں سے خوب سموات کیا چوپال میں مائک لے کر گھومتے رہے جس نے بھی ہاتھ اٹھایا اس سے بات کی پی اے م نے آدیواسی گرامیڑوں کو پراکرتک کھیتی اور مدھومکھی پالن کا منتر دیا ہے اچھا آپ لوگ کبھی مدھومکھی پالن کی دیسہ میں کوئی ہے کہ آپ کا کوئی گروپ جو مدھومکھی پالن کرتا ہو ان دنوں مدھومکھی پالن اور شہد شہد کی بکری بہت بڑا بیجنس بنتا جا رہا ہے بہت بڑی کمائی آدھن بنتا جا رہا ہے تو اس پر سوچ سکتے ہیں آپ لوگ کھاٹ پنچائت میں پی اے موڈی آدھیواسیوں کے ساتھ یوں گھل مل گئے مانو برسوں سے جانتی ہو ان کا یہ الگ انداز ہی انہیں ورلڈ لیڈر بناتا ہے ویو رپورٹ نیوزی تین شہدول پی اے موڈی کا بال پریم جگ ظاہر ہے اور شہدول میں بھی بچوں سے ان کے لگاؤ کی خوبصورت تصویروں نے لوگوں کا دل جیت لیا خاٹ پنچائت میں پی اے موڈی کا الگ انداز دکھا لوگوں سے باتشیت کے دوران جب پی اے موڈی کو ایک ماں کی گود میں چھوٹی سی بچی نظر آئی تو ان کا دھیان فوراں اس بچی کی طرف چلا گیا پی اے موڈی اس بچی کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئے پیاری سی بچی کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں پی اے موڈی نے تھام لی مسکراتے ہوئے پی اے موڈی نے بچی سے کہا میرے ساتھ دلی چلوگی نا چلو آج میرے ساتھ دلی چلو اے موڈی چلو اے موڈی چلو اے موڈی ایک بچی سے کافی گھل مل گئے آئیشمان کار دینے کے لیے منج پر ایک بچی کو بلایا گیا یہاں بھی پی اے موڈی کا بال پریم دیکھنے کو ملا پی اے م نے بچی کو ہیلتھ کار تو دیا ہی اس سے خوب باتیں بھی کی یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بچوں کے لیے پی اے موڈی کا پیار دکھا ہو چاہے وہ پریقشہ پر چرچا ہو یا من کی بات میں بچوں کی بات کرنا ان کا بال پریم جگ ظاہر ہے پی اے موڈی نے ایک بار پھر وپکش پر حملہ بولا ہے شہڑھول کے دورے پر آئے پی اے موڈی نے وپکش کی گارنٹی کا مطلب بتایا بولے ان کی گارنٹی میں کھوٹ ہے اور اس دوران پی اے موڈی کانگریس پر بھی جم کر برسے شہڑھول کے دورے پر آئے پی اے موڈی اسی انداز میں وپکش پر برسے وپکش کی گارنٹیوں کا مطلب سمجھایا بولے جن کی اپنی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ گارنٹی والی نئی نئی سکیم میں لے کر آ رہے ہیں پی اے موڈی نے کہا جھوٹھی گارنٹی دینے والوں سے ساوڈھان رہنا وپکش پر حملہ بولتے ہوئے پرسان منتری بولے کانگریس جیسے دلوں کی گارنٹی کا مطلب نیت میں کھوٹ اور گریب پرچوٹ جھوٹھی گارنٹی کے نام پر ان کے دوکھے کے کھیل کو بانپ لیجیے ساتھیوں جب وہ مکت بجلی کی گارنٹی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بجلی کے دام بڑھانے والے ہیں جب وہ مکت سبر کی گارنٹی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس راج کی یاتا یات موستہ پرباد ہونے والی ہے جب وہ پینشن بڑھانے کی گارنٹی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس راج میں کرمچاریوں کو سمائے پر ویتن بھی نہیں مل پائے گا جب وہ سستے پیٹرول کی گارنٹی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیک پڑھا کر آپ کی چیپ سے پیسے نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں جب وہ روزگارک بڑھانے کی گارنٹی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں کے ادیوگ زندوں کو چوپڑ کرنے والی نیتیاں لے کر کے آئیں گے کانگریس جیسے دلوں کی گارنٹی کا مطلب نیت میں کھوڑ اور گریب پر چھوڑ یہی ہے ان کے کھیل پی اے موڈی نے کانگریس پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا وہ ستر سالوں میں گریب کو بھوجن نہیں دے سکے محلاؤں کو دھوے سی چھٹکارہ دلانے کی گارنٹی نہیں دے سکے گریب کے پیروں پر کھڑا ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکے وہ ستر سالوں میں گریب کو بھرپیٹ بھوجن دیری کی گارنٹی نہیں دے سکے لیکن یہ پردان منتری گریب کلیان یوجنا سے اسی کروڑ سے زیادہ لوکوں کو مقتر آشن کی گارنٹی ملی ہے مقتر آشن مل رہا ہے وہ ستر سالوں میں گریب کو مہنگے علاج سے چھٹکارہ دلانے کی گارنٹی نہیں دے سکے لیکن عائشبان یوجنا سے پچاس کروڑ لا بھارتیوں کو سواست بھیما کی گارنٹی ملی ہے وہ ستر سالوں میں پہلاؤں کو دھوے سے چھٹکارہ دلانے کی گارنٹی نہیں دے سکے لیکن اجھولا یوجنا سے قریب دس کروڑ مہلاؤں کو دھوہ مقت جیون کی گارنٹی ملی ہے وہ ستر سالوں میں گریب کو پیرو پر کھڑا کرنی کی گارنٹی نہیں دے سکے لیکن مدرہ یوجنا سے ساڑھے آٹھ کروڑ لوگوں کو سممان سے سورودگار کی گارنٹی ملی ہے ان کی گارنٹی کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ گڑھ بڑھ ہے پی ایم موڈی کے اس حملے پر کانگریس باوکھلا گئی ہے پردھان منتری نے راشتی سکل سیل اینیمیا انمودن مشل لانچ کیا اس کے ساتھ ہی ایک کلک سے سالے تین کروڑ ہترگاہیوں کو دیجیٹل آئیوشمان کارٹ بھی بھانٹے پی ایم موڈی نے بڑی گھوشنا کرتے ہوئے کہا کہ رانی درگاوٹی کی پانسووی جنم شتابدی کو بھارت سرکار پوری دیش میں منائے کی پی ایم موڈی شہیڑول دورے کے دوران پکریہ گاؤں بھی پہنچے یہاں انہوں نے کھار پنچائت لگائی اور سوہ سہتہ سموک کی لکھ پتی دیدیوں گرام سبھا کے سدسیوں گاؤں کے فٹبول کھلاڑیوں جن جاتی پرتیندیوں اور پیسہ سمیتی کے سدسیوں سے چرچہ بھی کی بیو رپورٹ نیوز ایٹیم شہیڑول سے پردھان منتری نرندر موڈی نے دیش میں ایک میگا ہیلتھ مشن کا آقاس کیا ہے پی ایم موڈی نے راشتی سکل سیل اینیمیا انمولن کی مشن کی شروعات کی جس کا مقصد دوہزہ سیتالیس تک دیش کو سکل سیل اینیمیا سے مکت کرنا ہے شہیڑول سے راشتی سکل سیل اینیمیا انمولن مشن کا آگاز ہو چکا ہے دیش کو سکل سیل اینیمیا جیسی خطرناک بیماری سے پوری طرح مکت کرنے کے سنکلپ کے ساتھ پی ایم موڈی نے اس مشن کی شروعات کی کیندری سواسمنفری منسک منڈاویا اور سی ایم شیورا سنگھ چوہان کی موجودگی میں پی ایم موڈی نے سکل سیل اینیمیا انمولن مشن کا شنکھنات کر دیا پی ایم کے اس کارکم میں دیش کے دو سو اٹھتہ زروں سے لوگ ورچولی جڑے اس موقع پر سکل سیل کی روک تھام کے لیے گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اس موقع پر ہیلتھ کیا ٹیم کے لیے ٹھیننگ موڈیول اور سکل سیل روگیوں کے لیے کاؤنسلنگ موڈیول پیش کیا گیا اس دوران سات لاکھ پچاس ہزار سکل سیل روگیوں کے لیے کاؤنسلنگ کارڈ دیا گیا ہے اتنا ہی نہیں اس خاص موقع پر ایک کروڑ نئے آئیشمان کارڈ اور تین کروڑ پچاس لاکھ ریجٹل آئیشمان کارڈ بھی جاری کیے گئے آج سرڈول کی اس دھرتی پر دیش بہت بڑا سنکلپ لے رہا ہے یہ سنکلپ ہمارے دیش کے آدی واسی بھائی بہنوں کے جیون کو سرکشید بنانے کا سنکلپ ہے یہ سنکلپ ہے سیکل سیل اینیمیا کی بیماری سے مکتی کا یہ سنکلپ ہے ہر سال سیکل سیل اینیمیا کی گھرپ میں آنے والے ڈائی لاکھ بچے اور ان کے ڈائی لاکھ پریوار کے جنوں کا جیون بچانے کا زادیوں میں نے دیش کے الگ الگ علاقوں میں سیکل سیل بیماری ایک انوانشک بیماری ہے جس کی چپیٹ میں قریب سترہ راجیوں کے سات کروڑ سی زیادہ آدی واسی ہیں دراصل سیکل سیل اینیمیا بیماری آدی واسی سمودائے کی سب سے بڑی سمسیہ ہے پوری دنیا میں سیکل سیل اینیمیا کے کل ماملوں کے قریب پچاس فیصدی ماملے اکیلے بھارت میں ہیں یہ بیماری کافی کشتدائی ہوتی ہے اس میں مریض کے جوڑوں میں ہمیشہ درد بنا رہتا ہے شریر میں سوجن اور تھکان رہتی ہے اور اندرونی انگ خراب ہونے لگتے ہیں یہ بیماری ماتا پیتا سے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے پی ایم موڈی نے سنکلپ لیا ہے کہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے ساتھیوں آج سرڈول کی اس دھرتی پر دیش بہت بڑا سنکلپ لے رہا ہے یہ سنکلپ ہمارے دیش کے آدی واسی بھائی بہنوں کے جیون کو سرکشت بنانے کا سنکلپ ہے یہ سنکلپ ہے سیکل سیل اینیمیا کی بیماری سے مکتی کا یہ سنکلپ ہے ہر سال سیکل سیل اینیمیا کی گھرپ میں آنے والے ڈائی لاک بچے اور ان کے ڈائی لاک پریوار کے جنوں کا جیون بچانے کا دراصل شیڈول کا یہ کارکم دیش کی آدی واسیوں کے لیے سب سے بڑا ہیلتھ مشن ہے ستر سالوں میں اس بیماری کو لے کر کوئی خاص مشن شروع نہیں کیا گیا ایسے میں پی ایم موڈی کا یہ مشن اس بیماری کو جڑ سے مٹانے کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوگا بیو ریپورٹ نیوز ایٹین شیڈول تو ہمارے اس خاص کارکم میں فیلال اتنا ہی نمسکار